آج میں آپ کو زبردست اور لذیذ میٹھے کی ریسپی دے رہی ہوں یقیناً آپ کو پتا چل گیا ہوگا یہ ہیں شاہی ٹکڑے ہر دعوت کی جان بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ دعوتیں عید کی ہو یا بقرعید کی یا ویسے ہی گھر پہ مہمانوں کو آپ نے بلایا ہو اس کے بغیر ادھوری ہے بچے ہو یا بڑے سب ہی بہت شوق سے کھاتے ہیں اور بہت پسند کرتے ہیں روایتی میٹھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شیف روبا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے شکریہ آئیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف میں نے دس پیس لیے ہیں بریٹ کے اور اس کے کارنرز کو ریموف کر دیا ہے اور اب ہم اس کو ٹرائنگل شیپ میں کٹ لیں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس طرح سے کارنر بلکل باری کی اور صفائی کے ساتھ کٹ کر رہی ہوں بریٹ کے کارنرز کو ڈسکارٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو خوشک کیجئے اور پھر گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیں آپ کے اچھے سے بریٹ کرمز بلکل تیار ہیں ایک پین میں میں نے 750 ایمل دودھ لے لیا ہے اور اس میں تقریباً 200 ایمل ہی وارٹر یعنی کہ پانی شامل کر دیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں میجرنگ کپ سے یہ کام کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اپنے اندازے سے بھی کر سکتے ہیں دودھ میں نے فل فیٹ ملک لیا ہے آپ چاہیں تو کھلا والا بھی لے سکتے ہیں مگر دھیان رکھے گا کہ اگر آپ کھلا والا دودھ لے رہے ہیں تو اس کو تقریباً 150 لٹر لینا پڑے گا اور پان پنرہ سے 20 نٹ کے لیے اس کو آپ کو پکانا پڑے گا تاکہ وہ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے پتلا دودھ اس میں بلکل بھی اچھا نہیں لگتا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے اس میں دو سے تین پینچ جو ہے وہ فوڈ کلر کے شامل کیے ہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق اگر آپ کو ہلکا رنگ رکھنا ہے تو آپ لائٹ فوڈ کلر ڈال سکتے ہیں اور میری مجھے شاہی ٹکڑے میں ڈارک کلر پسند ہے اس لیے میں اپنے حساب سے کلر ایٹ کر رہی ہوں میں نے بہت ساری ریسیپیز میں دکھا ہے کہ لوگ فوڈ کلر نہیں ڈالتے آپ کی مرضی کے اوپر ہے اگر آپ فوڈ کلر ڈالنا چاہیں تو آپ ڈالیں اور نہیں ڈالیں تو کوئی بات نہیں ہے اب اس میں میں نے دو سے تین الائچی ڈال دی ہے ہری والی اس کو تھوڑا سا کوٹ لیا ہے اور اب میں اس میں 250 گرام شگر ایٹ کر رہی ہوں چینی ایٹ کرنے کے بعد آپ کو تھوڑی دیر اس کو پکانا ہے تاکہ یہ ہلکا سا گاڑا ہو جائے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری چینی ڈزولف ہو چکی ہے اب ہم چلتے ہیں فرائی کی طرف میں نے فرائی پین میں نون سٹک پین میں تھوڑا سا میں نے گھی ڈالا ہے تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون اس کو میں نے زیادہ ڈیپ فرائی نہیں کیا کیونکہ میرے گھر والوں کو ڈیپ فرائی آئٹمز نہیں پسند ہیں میں نے اس کو ہلکا سا ٹوست کر لیا ہے میں نے اس کو شیلو فرائی کیا ہے آپ لوگوں کی مرضی کے اوپر ہے آپ اگر ڈیپ فرائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں ویسے جو اوریجنل ریسپی ہے اس میں ہم ڈیپ فرائی ہی کرتے ہیں ہلکا سنہری یعنی کہ گولڈن لائٹ گولڈن گولڈن براؤن کلر آنے تک میں اس کو ٹوست کروں گی فرائی کروں گی اس کے بعد میں اس کو ایک پلیٹ میں سب کو نکال لوں گی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ جو ہے وہ بلکل گاڑا ہو چکا ہے اور اچھا خاصا پک گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے ٹری میں آپ کو دکھانے کے لیے اس طریقے سے ٹوست رکھ دیا ہے تھوڑا سا جو میرے پاس کھویا رکھا ہوئے پریزنٹیشن کے لیے وہ بھی میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اور اس کو تھوڑا سا اچھے طریقے سے چلا لیں گے تاکہ کھویا جو ہے وہ ہمارا ڈیزولو ہو جائے میں نے ایک بڑی سی تھال لے لی ہے جس کو آپ سینی بھی بولتے ہیں اس تھال میں اب میں بریٹ کے سلائسز جو ہم نے براؤن کیے تھے گھی میں اس کو اچھے طریقے سے اس کو پھیلا دوں گی اور سجا دوں گی اس کے بعد ہمارا تھرڈ پروسس شروع ہوگا ہی ٹکڑے ایسی ریسپی ہے کہ میرے گھر والے تو مسلسل فرمائش کر کے مجھ سے بنواتے رہتے ہیں اور کھاتے ہیں اور بہت زیادہ تعریفیں کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میں نے دودھ بوائل کیا تھا اور اس میں تھوڑا سا زردے کا رنگ اور چینی چگر یعنی کہ چینی اور کھویا اور دو الائچی ہم نے ڈالی تھی اور اس کو تھوڑا سا بوائل کر لیا تھا اب یہ میں اس کے اندر اچھے طریقے سے سارے بریٹ سلائسز جو ہیں ہمارے ان سب میں پور کر دوں گی ایک بھی حصہ جو ہے وہ بغیر اس سیرپ کے خالی نہیں ہونا چاہیے ورنہ تو وہاں سے بریٹ کا سلائس بہت اکڑ جائے گا اور وہ اچھا ٹیسٹ نہیں دے گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں کس طریقے سے پورے پوری تھال کی اوپر میں نے دودھ ڈال دیا ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے توا لیا ہے اور اس کو توا کے اوپر رکھ دیا ہے توا گرم ہونا چاہیے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے توا کو دم دیں گے یہاں پر میں نے بادام بہت باریک کاٹ لیا ہے سرف کرنے کے لیے اور پریزنٹیشن کے لیے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پانی جو دودھ کا جو پانی جو تھا وہ تھوڑا سا خوشک ہو گیا ہے اب اس اسٹیج کے اوپر بادام کھویا اور چاندی کا ورک یہ تینوں چیزیں میں اس میں لگا دوں گی کھوئے کو تھوڑا تھوڑا سا پھیلا دیجئے گا تاکہ ہر جگہ پر اس کا افیکٹ اچھا آئے اور مزیدار ٹیکسچر آئے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس طریقے سے کھوئے کو پھیلا رہی ہوں کھویا بہت اہم جز ہے اس کا لازمی ڈالیے کا بہت مزیقہ لگتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے چاندی کے ورک بھی اس میں ایڈ کر دیا ہیں اور اب ہم بادام کو سپرنکل کریں گے ساری طرف اس کے بعد میں اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے دوبارہ دم کے اوپر رکھوں گی جب تک پانی نیچے سے خوشک نہیں ہو جاتا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے شاہی ٹکڑے بلکل تیار ہو گئے ہیں بہت لذیذ اور بہت خوشبودار شاہی ٹکڑے بنے ہیں ہمارے کوکنگ ٹائم تقریباً بھی آدھا گھنٹے سے ایک گھنٹے تک رہ سکتا ہے کیونکہ اگر آپ نے کھلا دودھ لیا ہے تو اس کو آپ کو تھوڑا سا کھپانا پڑے گا ادروائز نیز خاص ضرورت نہیں پڑتی ہے شاہی ٹکڑے آپ کے سامنے تیار ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر کتنا خوبصورت آیا ہے یہ کھانے میں بھی بہت مزے دار تھے ضرور بنائیے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کو کیسے لگے شاہی ٹکڑے انشاءاللہ نیکس ٹائم بھی بہت اچھی سی ریسپی لے کر آنگی لائک اور کومنٹ ضرور کیا کیجئے تاکہ میری حوصلہ وزائی ہو اور میں اور زیادہ اچھی ڈشز آپ کے لئے لے کر آنگی